بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم زیارت ابی عبداللہ الحسین کے لئے نکلتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہونا چاہیے؟ ہم کس حال میں امام کی زیارت کے لئے آئیں؟ اور ہمارے لبوں پہ کون سا ذکر ہونا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اجازت لی امام صادق علیہ السلام سے اور میں نے عرض کیا امیر مولا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو میں اس راہ میں انجام دوں یعنی اس سفر میں میں انجام دوں آپ میرے لئے بیان کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اس راہ میں اس زیارت ابی عبداللہ الحسین کی راہ میں خاش متواضح ہو کے جاؤ یعنی تواضح انکساری پن کے ساتھ جاؤ تمہاری آنکھیں عشقبار ہوں تم اس راہ میں جب ابی عبداللہ الحسین کی زیارت کے لئے جاتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو آتے ہو ہم گریہ کرتے ہو وَاَكْثِرْ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْتَّحْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهُ ہمیشہ ان ذکروں میں مشغول رہیں وہ کون سے ذکر ہیں جس میں ہم مشغول رہیں جب ہم عبداللہ الحسین کی زیارت کے لئے جائیں وہ ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر یعنی تکبیر کہتے ہوئے جائیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جائیں اس کے بعد حمد خلاوندی بجلائیں اور اس کے بعد پروردگار کا شکر ادا کریں وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور عالی نبی پر درود پڑھتے ہوئے جائیں یعنی صلوات پڑھتے ہوئے جائیں اور ابھی عبداللہ الحسین پہ بھی سلام پڑھتے ہوئے جائیں وَلْعَنْ عَلَى مَنْ قَتْلَهُ اور ان لوگوں پہ لانت کریں جنہوں نے آپ کو قتل کیا یعنی امام حسین کی قاتلوں پہ بھی لانت کرتے ہوئے جائیں وَالْبَرَاةِ عِمَّنْ عَسَّسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اور ان لوگوں سے بیزاری کریں جن لوگوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی یعنی اہل سقیفہ پر بھی لانت کرتے ہوئے جائیں کیونکہ تمام ظلموں کی بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی اللہم لَنْعَوَّلَ ظَالِمٍ ضَلْمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَآخْرَ طَابِعٍ لَهُ وَلَا ظَالِكَ اللہم لَعَنْهُمْ جَمِيعا